بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مانے اس لحظے بھی کہ دونوں کا بیکرونڈ جو ہے نا لیگل بیکرونڈ ہے پولٹکس میں بھی ان کی بڑی لمبی ایکسپیرنس ہے تو دونوں کو آپ اچھتہ جانتے ہیں میرے مراد شوکت کشمیری صاحب سے ہیں جو کئی بار تشریفہ آ چکے ہیں اور کھڑ کر بات کرتے ہیں ہر ٹاپک پر بڑے جنہیں بڑی دلیری سے بات کرتے ہیں شوکت کشمیری صاحب ویلکم تو دے شو دوسرے میں مہنے جناب ارشاد ملک صاحب بھی جن کی وہ ان کا بھی لیکل بیکرونڈ ہے اور کئی بار تشریفہ آ چکے ہیں اور ان کی بھی ایکسپیرنس اس لحظے بھی ہے کہ وہ دونوں طرف جمعہ کشمیری کی دونوں طرف لائن آف کنرل کو دونوں طرف کافی عرصہ رہے ہیں برطانیہ میں بھی ہیں تو کافی ان کی بھی ایکسپیرنس ہے تو ارشاد ملک صاحب ویلکم تو مائی شو تینکیو زب تو ناظرین میں سب سے پہلے آپ یہ بھی معزد کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے دنوں کی گیا آزری کے بعد آپ کے ذریعے کتنے دنوں میں آزر ہو رہا ہوں یعنی ای ایر سم ہیلتھ ایشو اور آج بھی مہشارہ کافی بہتر ہوں اور اتفاق سے یہ میرے جو دو گیسٹ ہیں یہ بھی آج ہی کے دن آویل بل ہوئے میرے لیے تو سٹارٹ پروگرام جنب شوکت صاحب میں آپ سے پہلے پوچھنا چاہوں گا شاید آپ نے یہ دیکھا ہوگا پروگرام ریالٹی چیک جو کوئی اینڈی ٹی وی پر آیا تھا اور میں سب سے پہلے تو میں ان کی تعریف کروں گا اس اینکر کی جنہیں اس پروگرام کو شائع کیا اور اینڈی ٹی وی کی بھی میں سمتہاں وہ حسل افضائی کرنا چاہتے ہیں چھا بھائی دینا چاہتے ہیں کہ اس نے سنسٹیف ایشو پر انہیں بڑی دلری کے ساتھ اس پروگرام کو پیش کیا آپ نے بھی دیکھا ہوگا بلکہ ارشاد بلک صاحب نہیں مجھے لنک دیا تھا تو یعنی یہ بڑی میں سمتہوں کی سیریس سیچویشن ہے بڑا کنٹروورشل یہ ایشو ہے سنسٹیف ہے تو اس پر ہمیں کھل کر بات کرنے چاہیے اور سوچ سمجھ کرنے چاہیے مثلاً کلیرلی بات یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اندیا جو ہے وہ ایک سیکلل ملک ہے جہاں پر تو ہیٹ سپیچ ہو رہی ہے انسائٹنی انسائٹنی ڈو والنس ہو رہی ہے جنو سیڈ آف مسلم کی بات ہو رہی ہے اور پھر یہ کلیرلی جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایتھوس آف سیکللر سائٹنی ہیں اس کے خلاف ہے اور میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں میرے اپنے حساب سے تو یہ ہے کہ یہ تو اس کے سیکللرزم ہے اس کے پاس بدنماد داغ ہے اور جو ان کا کنسٹیٹوشن ہے اس کے بھی خلاف ہے شوکر صاحب فلو ریزیورز آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں آپ کھل کر اس پر بات کریں دیکھئے میرے خیال میں تو شروعات جو ہے وہ اشاد ملک صاحب سے ہونے چاہیے تھی لیکن چلیں آپ نے مجھے ایک حکم دیئے تو میں اس پر ایسے کہ آپ سینئر ہیں جی آپ بڑے ہیں میں آ رہے ہیں بات یہ ہے کہ دنیا کے کسی خطے کے اندر بھی اگر انسانی حقوق کی خلاوردیاں ہوتی ہیں یا ہیٹس کی چیز ہوتی ہیں تو یہ ان حکمتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے کو متوازن رکھنے کے لیے جو عدم بلداشت ہے اس کو نہ پیدا ہونے دیں بلکہ ایک ٹاررینڈ سوسائیٹی ہی معاشرے میں ترقی کر سکتی ہے بدقسمتی سے ہندستان میں ایک دو سال سے نہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے بیڈی پی کی حکمت آئی ہے تو اس طرح کی وائسیز ہیں جو کمینل وائسیز ہیں وہ بہت زیادہ اسٹیند کے ساتھ آئی ہیں اور یہ کوئی ہندو مسلم دیکھیں ہمیں ایک بات تو پہلے ہی بھی شوک صاحب آپ کی واس کمپیٹر کا محصہ بن گیا ہے لوگوں کا انٹرنیٹ کا ملک کے اندر بسنے والی جو سوسائیٹی ہیں سٹرانگ ہے اور اس کی وائسیز ہیں یہی بجا ہے کہ آپ یہ دیکھیں ملک صاحب آپ کا انٹرنیٹ ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے آپ کی آئاس ہے آپ کی آئاس ہے آپ کی آئاس ہے آپ کی آئاس ہے آپ کی آئیت ہے شاید جس میں بلکہ ہیں شوک صاحب سب سے پہلے تمام آپ کو اور آپ کے ویورز کو نئے سال کی مبارک اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ برومو کے تناظر میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کی ایکسٹریمزم اور زیادتی جہاں بھی ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو کسی بھی معاشرے کے لوگ کسی بھی کون کے لوگ یہ اس چیز کے اگر مرتقب ہو رہے ہیں تو ہمیں اس کے خلاف ہونا پڑے جیسے کہ آپ بھی کرتے ہیں کہ جب چونکہ ہم کشمیری ہیں لیکن کشمیر میں جب آرڈیالوجی کی بنیاد پہ کچھ لوگوں کو ملٹنٹس نے قتل کیا یا شہید کیا یا ان کی جان لے لی تو ہم نے اس وقت بھی بات کی چاہے وہ ڈاکر کازی نصار ہوں ایک نامی سکولر یا ٹکالاٹ ٹپلوجی ہوں تو اسی طرح سے کیونکہ ہم انسان ہیں بے چک ہم کشمیری ہیں لیکن ہم ہمارا دل اور ہمارا دماغ کوئی شار نہیں ہے کوئی سیو نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی تیز اللہ کی انعائد ہے کہ یہ دنیا پہ جہاں بھی کہیں گنتیاں ہو رہی ہیں تو اس میں ہمیں دیان دینا پڑے گا کہ ہم نے اس وقت بھی جب پاکستان میں سو کالڈ جو اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہیں کہ جو انسانیت کی انسان کی ڈیپنیشن میں بھی نہیں آتے داڑی رکی ہوئی ہے ٹی ٹی پی تحریکی طالبان پاکستان انہوں نے جب قتل گارت کی لوگوں کو مارا ایک سکول کے دائی سو بچوں کو مارا اس وقت بھی ہمارا دل دکھا اور جب میں نے مار میں ہو گیا اس وقت بھی ہمارا دل دکھا ہم نے بات کی کیونکہ آپ کے سوچل رائٹس کی رائے ٹو لائف کی آپ کے پولٹیکل رائٹس کی جاؤں بھی تو بات کرنی چاہیے کی کونسکینس کیا ہوں گے اس پر جو ہے کہ ایک ایماندار انسان اس کی پرور نہیں کرتا اسی طرح سے وہ میں بات میں کہوں گا چینہ میں کیا ہو رہا ہے تو اس پر خاموشی کیوں ہے اس پر ہمارے مولوی ہمارا پاکستان اور ہمارے باقی اسلام مولوی کیوں نہیں بات کرتے کیونکہ وہ بھی انسان ہے اور پھر بعد میں مسلمان بھی ہیں تو ابھی یہ جو آپ نے یہ کہا کہ جو انڈیا میں ریسنٹلی یہ ٹرن شروع ہوئی بیسکلی اس کو پانچ آر سال ہو دے اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم خلق کے بات کریں گے اور ایک علاقے میں الیکشن ہو رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں اور یہ آج ہی کیوں ہو گیا الیکشنز ہو رہے ہیں اور الیکشن میں ان لوگوں کو اپنا دار میں دکھانے کے لیے یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں دیکھیں اگر ایک سیکٹ کرے ایک سیولین کرے ایک فرد کرے تو بات بنتی ہے لیکن آپ ایک سرکار کے ایک پارٹی کے ذمہ دار جب ایسی بات کرتے ہیں یا ہمیں لاؤ میں پڑھا جاتا تھا کہ سائلنس ایمانٹس ٹو کنزنٹ جب ایک لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اوپنلی کرتے ہیں ہر دیوار میں جو رسینٹری جس کا آپ نے حوالہ دیا اور ان لوگوں کو ان کے خلاف ایف آئی آر صرف دو آدمیوں کے خلاف ایف آئی آر کٹا ہے اور اس ایف آئی آر میں ایسی ان پہ شیط لگائی گئی ہے جس میں ایریسٹ ضروری نہیں اور ایسے ارفاظ جو ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ شوٹ تھینک ٹو دی سیول سوسائٹی آف بینیا اب وہاں پہ آپ اور میں اگر نہیں لیکن وہاں پہ جو لائرس کا فورڈم ہے انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ سو موٹو ایکشن لے کے ان لوگوں پہ وہ سیکشن لگائے وہ آرٹیکل لگائے وہ جرم لگائے جس کے یہ مستق ہیں ان پہ آرنری لگایا گیا ہے ابھی وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک پوجہ پانڈے ہیں محترمہ اس نے یہ کہا کہ ہمیں جیل میں بیجا جائے ہمیں قبول ہے تیار ہو لیکن مزرمانوں کو قتل کرتے ہیں اب ایسی ایک رناؤنڈ لیڈی ایسی بات کرے اور اس کو گھریفتار بھی نہ کریں تو یہ تو ہمیں زیادتی لگتی ہے اور اس میں گاورمنٹ کو لینا چاہیے ایک سٹینڈ لینا چاہیے میں پہلے بات کروں پھر آپ شوکر صاحب شوکر صاحب آپ کو کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا تو ہم آپ کو سننے نہیں پا رہے تھے اس وقت تو جی میں آپ کو سن رہا ہوں اچھا میں جب یہ کہتا ہوں کہ جب ہمیں بات بنیادی طور پر ہم انسان ہیں تو ہم انسانوں کی بات کریں اور انسان کے بعد ہم کشمیری ہیں تو ہم انسانوں کی بات کریں کہ جب وہ مجھے اس فرقے کا نہیں نہ وہ شیعوں کی ایک مقصود ہے بھی آپ نے بتایا تھا جب آپ صاحب ان کو جب بس میں سے نیچے اتار کے ان کے ایڈنٹی کارڈز چیک کر کے پھر ان کی لائن بنا کے گولی مارتے ہیں ادھر بلوچستان کے بارڈر پہ یا بلوچستان کے شہروں میں تو ہم اس وقت بھی چکے ہیں یہ غلط ہو رہے ہیں تو اسی طرح سے اگر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک معروف جو ہیں مہاراج ان کا نام مجھے یاد نہیں معروف حردوار میں کہتے ہیں کہ بھئی اگر میں مانمون سینے میں چھے گولیاں مارتا تو میں تو گھوڑ سے بن جاتا تو ایسی باتوں پہ آنند صورت مارا ہے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں مرنے اور مارنے کے لئے تیار رہینا چاہیے اور ان میں اتنا اتنے دکھ کی بات یہ نہیں اس طرح لیکن جب گورنمنٹ کوئی ایکشن نہیں لیتی ہے تو پھر ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ایک گاندھی کے انڈیا میں ہو رہا ہے اور جہاں پہ سیکیولرزم جو ہے سیکیولرزم آپ کی کانسٹیوشن ہے بے شک اگر آپ وہاں پر ہندو راج بھی کرنا چاہتے ہیں ہندو رائٹر بنانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہیں لیکن سیکیولرزم کے ہوتے ہوئے آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ بابا جی ایمیڈی کر کا آئین جو ہے اس کو چینج کریں سیکیولرزم کو ہٹا دیں تو پھر آپ جس طرح سے کرنا چاہیں کریں لیکن ان حالات میں یہ کرنا جو ہے یہ بہت ہی غلط ہے اور اس پہ آپ لوگ جو ہے ہم لوگ شاکت صاحب بھی ہم ہمیشہ ہمیں وہی کور سپیڈس پہ چاہے وہ پاکستان میں نمائیڈ سوائلیشن ہو رہی ہیں کسی طرقے کی کسی طرقے کی چاہے وہ چائنا میں ہو رہے ہیں جس پر پاکستان کے مولوی لمبی لمبی داریاں رکھے خاموش ہیں وہاں پر جتنی ہماریٹس ویلیشن خصوص اور ریلیجیس کی بنیاد کے مسلمانوں کے ساتھ جتنا ظلم چائنا میں ہو رہا ہے اتنا انڈیا میں نہیں ہوا ہے اتنا کسی اور ملک میں نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کے خلاف پاکستان جو کہتا ہے کہ میں ایک اسلامی مدینہ کی سٹیٹ کبھی بات نہیں کرے گا پاکستان کے مولوی بات نہیں کریں کیوں کیونکہ وہ ان کا ایک پشتبان ملک ہے اس کے خلاف بات نہیں کریں گے لیکن ہم چینہ کے خلاف بھی بات کریں گے اگر پاکستان میں گورنمنٹ کے سرپرستی میں کہیں زیادتی ہو رہی ہے ہم ادھر اور اتنا ہی نہیں کہ ایک پارٹی کر رہی ہے دوسری پارٹی جو آپ کی سیوگی ہے آپ کی جو ہے کوراپریٹر نہیں بلکہ گورنمنٹ کے پارلیمنٹ میمبر بھی کر رہے ہیں گورنمنٹ پارٹی کے بلکہ گورنر آپ کا لگایا ہوا گورنر وہ بھی ایسی باتیں کرتا ہے جو ایک عام لفنگے سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے بلکہ چیف منسٹر بی جی پی کا چیف منسٹر ہریانے میں ایسی بات کرتا ہے وہ بھی کشمیر کمیٹی کے خلاف ہمارے منڈے جو ہیں کشمیر میں جا کے ہمارے منڈوں کی شادی ہو تو اس لیے انڈیا کو چاہیے یا تو سکولیریزم یہ چینج کر لے اب اپنا پارلیمنٹ میں ایک بل آئے ٹوٹر میجارٹی کے ساتھ کہے کہ بابا جی ایمپیٹ کرنے غلط کیا تھا گراندی جی غلط تھا نیرو جی غلط تھے واجبائی جی غلط تھے اور ہم ٹھیک ہیں اور ہم آپ کو ایک نیا آئین دے سکولیر کنٹری آپ ایسا نہیں کر سکتے بہت مربانی آپ نے تفسیز سے بیان کیا شوکر صاحب آپ اس کو بیان کر رہے تھی اور ارشاد ملک صاحب نے بھی اس نمبر بات کیا ہے کہ گورو منٹ is رس گورو نمبر ایسا کہ جس سیکشن 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 بہت شکریہ ڈاٹر صاحب ارشاد ملک صاحب نے تفصیلی روشنی ڈالی موجودہ صورتحال پہ اور تاریخی بھی حوالے دیئے ہماری اپنی انڈرسٹیننگ بھی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور سیکولرزم اور سیکولر ایتاز وہ وہاں سوسائیٹی میں پریویل کرتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ایون ہندوستان ابھی بنا بھی نہیں تھا اس سے پہلے جو ریاستوں میں پٹا ہوا تھا تو کہیں نہ کہیں کمینل جو ہے وہ لڑائیاں اس وقت بھی ہوتی تھی اور یہ سب کچھ ہندوستان کے ورثے میں آیا ہے تاریخی ورثہ جو تھا کمینلزم کا ذات بات کا تقسیم کا ایک دوسرے سے محبت بھی ایک دوسرے سے نفرت بھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انیس سو سنتالیس سے بھی پہلے موجود تھی اس سوسائیٹی میں جیسے دلت ہیں یا چھوٹ چھات کا نظام یہ سب چیزیں موجود تھی لیکن ہندوستان کی خوبی یہ تھی کہ اس نے ہندوستان جس وقت بنایا اس میں جو کانسٹیچوشن تشکیل دیا وہ کانسٹیچوشن انسان کو ریکنائز کرتا تھا کسی مذہب کو نہیں ہاں اس میں یہ تھا کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ان کو الیویٹ کرنا جو تاریخی طور پر پسماندگیاں ان کے حصے میں آئی ہیں ان پسماندگیوں کو دور کرنا نسبتاً ایک آزاد ہندوستان میں ان کو ترقے کی اس تیز رفتار دور میں شامل کرنا یہ گورنمنٹ نے اپنے ذمہ لیا تھا کہ یہ ہندوستان کی ریسپانسبل گورنمنٹ جو ہے وہ ان لوگوں کو ترقی کی اس تیز رفتاری میں شامل کرے گی ان کو درہ کوٹر سسٹم اور ڈیفرنٹ میتھڈ سے ان کو ترقی کے اقسام ہوا کے مئیہ کیے جائیں گی یقیناً ہندوستان ایک دبکاتی سوسائیٹی ہے جہاں غریب بہت غریب ہے اور امیر بہت امیر ہے لیکن اس میں کچھ حکمتوں نے کوشش کر کے غریب اور امیر کی اس تفاوت کو تھوڑا بہت کم کیا اور وہ جو لوگ بوارٹی لائن سے بلو لائف گذار رہے تھے اس میں بھی ایک خطرخہ کمی لائی کمینلزم وہاں موجود تھا لیکن وہ کمینلزم حکمتوں کی مضبوط غریب کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو کی زندیاں لینے پہ قادر نہیں تھے کہیں کہیں اپنے اپنے عبادت گہوں میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں نفرتوں کے یا مختلف علم بلند کرتے تھے لیکن اوورال سوسائیٹی میں اس طرح کھلے بندوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی دھنکیاں دینا اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی لگتا اس طرح کہہ کہ جیسے آچانک کوئی گیڈ کھول دیا گیا ہے اور اب وہ سارے لوگ اپنے اپنا موں کھول کے بیٹھ کے ہیں اور کوئی ان کا موں بند کرنے والا موجود نہیں ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے دیکھنا انسان جو ہے وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں گوشت پوشت کے انسان ہی ہوتے ہیں اچھی باتوں سے خوش ہوتے ہیں بری باتوں سے ان کو بھی تکلیف پانچتی ہے ہندوستان کے لوگوں کو اوورال ایک بہت بڑی دہشتگردی کا بھی ساننا ہے جب ظاہر ہے کہ ہم کوئی نہیں ہوتے جو لوگوں کو کوئی لکچر دیں ہم تو افیمرائز ڈیفینڈر ہیں جہاں بھی انسان کے حق جو ہے وہ متاثر ہوگا اس کی لائف اس کی لبارٹی اس کی پروپرٹی کو نقصان پہنچے گا ہم اپنا حق یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی لائف کو اس کی لبارٹی کو اس کی پروپرٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بینگ افیمرائز ڈیفینڈر ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے لیکن اس سارے سچویشنز کو آپ کے ناظرین کے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت حلپ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو پیدر پہ واقعات ہوتا رہے چاہے وہ پارلمنٹ کا اٹیک ہو چاہے آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک دور تھا کہ ہندوستان کا مسلمان بڑے اچھے اچھے لوگ پیدا کرتا تھا عبالکلام مازاد جیسے ڈاکٹر کلام جیسے اور بڑے بڑے مطلب بھی ہے کہ اچھے اچھے لوگ پیدا کرتا تھا ایک دور ایسا آ گیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے اور ان سے جو مافیا ابراہیم دعود ابراہیم یاپوب اور اس طرح کے لوگ جنہوں نے اس سائیٹی کی جو اتحاد تھی ان کو بہت شدید دقسان پہنچایا پھر یہ جو جہادی کلچر ایٹی ایٹ سے سٹارٹ ہوا اس نے بھی لوگوں کو دکھی کیا وہ لوگ جو اور جو زیادہ پڑے لکھے لوگ نہیں ہوتے وہ ایسے واقعات سے متاثر ہوتے ہیں اور ان میں سینس آف سیکریٹی نہیں رہتا تو وہ اپنے تہیں جتھے بندیاں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے بلکہ آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ مسلسل ان لوگوں کا ایک گویا ہوا بھیج کا ایک ریاکشن آیا اس وقت جس وقت گورنمنٹ نسبتاً سیکولر ایتھاس پہ پورے طریقے سے دیانتداری سے کار بن نہیں تھی لہذا وہ موک کھل گئے لیکن اچھی بات یہ ہے دیکھیں دوسری طرف اگر ہمارے ہاں دیکھیں تو یہاں تو کسی ریلیجیس منورٹی کا آدمی یہ کہیں نہیں سکتا کہ اگر ہماری طرف کسی نے مڑھ کے دیکھا تو ہم ہم فائٹ بیک کریں گے لیکن وہاں آپ یہ دیکھئے کہ ایک ایک ایکٹر نصیر الدین شاہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری طرف کسی نے بڑھا تو ہم فائٹ بیک کریں گے وہاں وی سی یا جتنے بھی مسلمان لیڈرز ہیں وہ بڑی جرت کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ وہ ان چیزوں کا کہتے ہیں کہ ہم پہ کسی کوئی وہ کیا آپ یہ دیکھئے کہ ہمیں ان وقتی حالات کی وجہ سے نہ تو اتنی خوف پتہ کرنا چاہئے کہ جیسے 20-25 کے درمیان ہیں 20-25 کروڑ بڑی ہے کم نہیں ہوئی ہمارے ہاں مذہبی اقلیت ہمارے کوئی مذہبی اقلیت ہم نے رہنا ہی نہیں دی لیکن پاکستان میں بھی آہستہ مذہبی اقلیت وہ اگر پہلے دس پرسن تھی تو آج دو پرسن یا ایک پرسن ہی رہ گئی ہے اور یہ جنگ کسی ایک مذہب نہیں بلکہ یہ مذہبوں کی جنگ جو ہے اس سسائیٹیز کو تباہ کر رہیتی ہے جب ہم پاکستان میں ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے حکمرانوں کی جو پالیس یہ پاکستان کی اپنی سسائیٹی کو کھا جائیں گی اور اس ملک کی ترقی کے سوتے خوشک جائیں جو ہندوستان کی اجنٹ ہیں اور اس طرح کی چیز ہیں ہم اس وقت بھی یہ سمجھتے تھے اور آج بھی ایک انسانوں کے دوست ہونے کے ناتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پالیس چل رہی ہیں اور جس طرح مختلف مذہبوں کے نمائندے خاص کر کہ ہندو مذہب کے نمائندے جو ہے جس طرح کے سپیچیز جو ہیٹ سپیچ میں آتی ہیں وہ کر رہے ہیں یہ کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہیں یہ ہندوستان کا نقصان کر رہے ہیں اور ہندوستان کے پالیسی سازوں کو اس بات کا ادھراغ کرنا چاہئے کہ اگر یہاں کوئی کمیونل وار ہوئی یہاں دوسرے کے ساتھ اگر سفل سوسائٹی ایڈ وار ہو گئی تو ہندوستان کے وہ جو خواب ہیں جو ہندوستان کے فوننگ فادرز نے بنائے تھے وہ تو شیٹر ہو جائیں گے اور یہاں کچھ تو خون ایسا بہے گا جس میں کوئی ادارہ بھی باقی نہیں بچے گا اس لیے کہ ہر ادارے کے اندر کہیں کوئی کرسچن ہے کہیں مسلمان ہے کہیں ہندو ہے تو یہ تو لڑائی جو ہے پھر اس کی انتہا کہیں بھی نہیں رہی لہذا مذہبی لڑائیوں کی تحریکیں جو ہے وہ سوسائٹیز کو کھا جاتی ہیں ملکوں کو کھا جاتی اور یہ بہت ہی ہمارے لگے بھی تشویش تشویش کی بات ہے کہ ایک ایسا ملک جو نسبتا جس میں کہتے تھے کہ رول آف لاؤ پریویل کر رہا ہے تو اگر رول آف لاؤ میں تھوڑی بھی کمی آتی ہے تو اس سے ہمیشہ وہ جو انسان کے دشمن ہیں وہ پریویل کرتے ہیں بات کریں جس بات ملک صاحب جی ٹائم ٹوار رہے جائے رشاد ملک صاحب میں سوال یہ کرنے والا تھا نصیر دینشا صاحب نے جو کہ ایک فلمی ایکٹر تھے کافی مشہور ایکٹر تھے انہوں نے یہ کہا کہ بلکل رائٹ لی ایکٹنگ ایکٹنگ سے تقریبا ریٹائر ہیں چیئے اچھا انڈس کوئی نئی فلم آئیو میں نے نہ دیکھی ہو اچھا کہ کہ اگر انہوں نے یہی پالیسی جاری رکھنے کو ختم کر دیں اگر سیکرلزم کی موجودگی میں بھی یہ پالیسیاں اور ختم کرنے کا تو میں خیال نہیں مشہور دوں گا جنگے وہ جیسے انہوں نے کہا کہ پھر خون کے دریاء بہیں گے یہ جو پالیسی ہو رہی ہیں ایکسریمیزم ویلنس انٹرورنس جس کا اشارہ ہو رہا ہے اور جس کا دکھ رہی ہے کہ وہ فائٹ بیک اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سیبل وار سیبل وار جو ہے پاکستان یا دوسرے ملک ہیں یا جو انڈیا کو دشمن ہیں کیا ان کو یہ پسند نہیں آئے گی کیا اس میں مزید تیل نہیں ڈالیں کی اس دیکھ ملک ہیں فلور یورز شاید ملک صاحب اور تھوڑت تیلی میں شاکت صاحب کی ہر ایک بات کے ساتھ متفق ہو کے سیکنڈ کرتے ہوئے آگے پڑھاؤں گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے نسیر جین شاہ کیا فائٹ بیک کرے گا کہ اس کے پاس گوڈز ہوں گے اس کے پاس دولت ہے وہ سیکیورٹی رکھ سکتا ہے لیکن ایک عام جو قسائی ہے ایک عام جو بنکر ہے جو ٹیلر ہے وہ کیسے فائٹ بیک کرے گا جبکی مجرات کے معاملات میں آپ نے دیکھا کہ میری یہی گزارش ہوگی اس وقت جو وہاں کی سیول سوسائیٹی ہے جیسا انہوں نے شور مچانا شروع کیا ہوا ہے یہ جو سپریم کورٹ کے ساتھ ایک رابطہ شروع کیا ہوا ہے کہ اس منٹیلٹی کو ختم کرنے کے لیے اور مجھے لگتا ہے کہ صرف الیکشن جیتنے کے لیے یہ لوگ کر رہے ہیں مچانا آپ چاہوں گا کہ اس بات پر یہ انڈیا کے دشمنوں کے لیے تو شاید ٹھیک ہو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا سیبر سسائیٹی کے لیے ٹھیک ہے کون کیسے فائد پائے کرے گا یہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے جیسا کہ شوکت صاحب نے کہا کہ یہ جو بڑے بھارت کی شان بھارت کی بات کرتے ہیں ان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے اب یہ کھم سے کھم یہ سوچیں کہ اس لیول تک یہ نیچے گئے ہیں کہ لب پہ آتی ہے دعا میری کیا ہے آپ دیکھیں کیونکہ لب پہ آتی ہے دعا ہوتی جو انسان کے لیے کہیں مجھے ثابت کر کے دیں کہ اس میں غیر مسلم کے لیے بد ہوا ہے یا یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے یہ انسانوں کے لیے ہے اب اس پہ مجھے یعنی اگر وہاں پہ جو لوکل جو ان کی پارٹی کا بندہ گیا ہے اس نے اپلیکیشن دی ہے تو اس کا مجھے افسوس نہیں ہے کیونکہ ان کا دماغ ہی خراب ہے یہ وہ انپڑ لوگ ہیں جاہے لوگ ہیں لیکن دسٹرک مجسریٹ اس پریئر کو دارمک پراتمہ کہتا ہے اس میں کدھر درم آ گیا انسانیت انسانیت کی بات کی ہے اور انسان کو برائیوں سے دور رکھنے کی دعا کی ہے کیونکہ وہ ایوال نے لکھی ہے اور اردو میں لکھی ہے تو یہ دارمک پریئر بن گی تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو اس وقت اس گورنمنٹ کو یہ گورنمنٹ اپنے پانچ سال آگے نکالنے کے لیے ہندوستان کا نقصان کر رہی ہے میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کوئی سات آر سال پہلے جب بی جی پی آئی تھی میں نے کہا تھا کہ اگر ان کے ان ٹنشن ایسے ہی رہے تو موڈی جی جو ہے یہ انڈیا کا گوربہ جو ثابت جناب میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ جو کو مرشاد ملک صاحب کہہ رہے تھے سکول کا بیان کر رہے تھے وہاں پر جو مسلمان ایڈ ماسٹر تھا اس کو ریموو کر دیا گیا صرف یہ ہے کہ اقبال لکھی تھی شوکت صاحب باتیں ہو رہی ہیں جو آپ نے بھی ذکر کیا جو ان طولنرز ہے اگر مسلمان کے لیے ملک بنانا چاہیے تو دوسرے نقضی میں یہ کس کی عرب کر رہے ہیں ان کو کر ثابت کرنے کوشش کر رہے ہیں اندوستان کے جو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ ہم تینوں جو اس پروگرام میں شامل ہیں ہم تینوں مسلمان ہیں ایک سر ایک میں بزار مجھے یاد کلا دیا میں نے پانچ نن مسلم کو رابطہ کیا تھا میں بات نہیں کر رہا ہوں سنیں سنیں ایک بھی نن مسلم نے آنے پر آمینی بری کہ میں جو جانتے ہیں کہ میں کس طرح سے ایک سیکلور آدمی ہوں اور میں نے ان کو یہ کہا کہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی دوسرے لفظ نہیں ہوا تو پھر مجھے آپ یہی نظر آیا کہ ایک ایک اس طرف سے آدمی آجائے ایک در سے آجائے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم تین آدمی ہیں جو ایک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور اندرستان کی موجودہ صورتحال پہ یعنی ایک باسیت مسلمان نہیں بلکہ باسیت انسان اور رائٹ دیفینڈرز جو ہے وہ بات کر رہے ہیں دوسری بار یہ ہے کہ اصل میں بہت کچھ دونوں طرف ہیں بویا گیا ہے ہندو جو پریچرز تھے اور جو مسلم پریچرز تھے ہماری مسجدوں سے بھی جو آگ برستی ہے اور جس طرح کے نعرے بلند ہوتے ہیں تو ایک سوسائٹی کو میں سمیتا ہوں کہ وہ اگر یعنی یہ آج جو چیز نظر آ رہی ہے ہندوستان کے جو دشمن ہیں وہ بہت خوش ہوں گے شاید وہ یہ بیج بونے کے لیے برسہ برس اور بہت سارے وسائل بھی انہوں نے کنٹریبیٹ کیو لیکن ان کو وہ مواقع وہ سپیس نہیں مل سکا جہاں مل سکا تو وہاں انہوں نے بارود بھی بویا پیسے بھی خرچ کیے ہر چیز کی اور انسانوں کی قیمتی جانوں کو بھی ضائع کرانے میں انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن ہندوستان کا اوورال جو ہے وہ مذہبی جو اگر ہمانگی نہ کہیں تو کم از کم جو ہے وہ سٹیٹ نے اپنے ذمہ داریاں ایسی نباہی تھی کہ جس سے ہر آدمی جو ہے وہ کمفورٹبلی اپنے آپ کو ایک انڈین کے طور پر اپنے زندگی گزار رہا تھا اور کہیں کوئی تھریٹ موجود نہیں تھی اور وہ کسی تھریٹ ان کی جان و مال ان کی عزت عبروں کے ضائع ہونے کا اندیشہ اور یہ کوئی صرف ایک ہے دیکھئے یہ کسی ایک مذہب کا نقصان نہیں ہوگا یہ ایک نیشن سٹیٹ کا نقصان ہوگا اور وہ ملک ہیں جو جنوبی ایشیا کے اندر ایک وائیبل دیموکریسی کے طور پر اور دنیا میں لارجس ڈیموکریسی کے طور پر دیکھا سمجھا جاتا تھا وہ اس طرح کے واقعات اس مغل کے لئے کسی اعتبار سے بھی نیک شگو نہیں ہیں سوسائیٹیز کے اندر پیدا کرنا میں نہیں سمجھ ہوں کہ جو اپنے ملک کی بقا چاہتی ہو جو اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتی ہو وہ اس طرح کی چیزوں کو افورڈ کر سکتی ہے آج کی اس اکیس صدی میں جبکہ معاشرے جو ہے وہ بلکہ اس حد تک لوگ کے چھوٹی سی چھوٹی جو قومیت ہے اس کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے لنگویسٹک کریسٹ کو بھی نظر ریکنیز کرتی ہے بلکہ آپ دیکھیں سریزل ڈین ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن یہاں پانچ چار سرکاری زبانیں ہیں اور تمام زبانوں کو ایکولی پروٹیکشن حاصل ہے تو اس میں ہندستان کی تو ماضی کی بیوٹی یہ تھی کہ اس نے زبانوں کو تافظ تاؤں کہ نہ صرف انسان کے لیے بلکہ ہندستان کے لیے خود سے بھی ایک بڑی تھرٹ ہوگی میں تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کو اور ڈیموکریٹک نامز کو میں سمیتا ہوں کہ آج کی سب سے بڑی حقیقت ہے لیکن ڈیموکریسی جو ہے وہ بناتی ہے لوگوں کو جو ڈیموکریسی ریسپنسبل نہ بنا سکے کہنے کو پاکستان میں بھی پندرہ سولہ سال سے جو ہے ڈیموکریسی ہے لیکن وہ ڈیموکریسی نہیں رہی ہے ڈیموکریسی کے نتیجے میں جو جو گورنمنٹ ہے وہ ریسپنسبل نہیں تھی تو آگ یہ دیکھیں جو جو جس ریسپن motion of extremism and genocide کی باتیں ہو رہی ہیں of minorities. Are they not violating the Indian constitution? Please, ایک ایک منٹ اس پر لگائیں. لیکن سر سب سے پہلے یہ بات ہے کہ موجودہ گورنمنٹ اگر ہندوستان کا بلا جاتی ہے. ہندوستان کو انٹیکٹ رکھنا چاہتی ہے. پیسپل رکھنا چاہتی ہے. اور اس کو ترقی دینا چاہتی ہے. تو اس کو اپنا اٹسٹیوٹ چینج کرنا پڑے گا. اور ایسے لوگوں کے علاوہ ایکشنز دینے پڑے گے. کیونکہ یہ اس کے بنیادی جو ہندیمنٹل رائٹس ہیں. یہ اس کے خلاف کام ہو رہا ہے. اور دوسری بات. آپ نے کیا کہی تھی؟ ایک لیے تھا کہ یہ جو ایک کنسٹیوشن نہیں ہے. بلکل ہے. بلکل ہے. کیونکہ جب آپ اس لئے میں نے کہا تھا پھر اس کو سیکیورٹ نہ رکھو. اگر آپ اس کو کنسٹیوشن وہ بیسڈ ہے اس وقت سیکیوریزم پر. جو بابا جی ایمبیڈ کر نے جو آئین بنایا ہے تو اس میں ایسی باتوں کو ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا جو اتماعی نہیں ہے. بلکل اگر آپ مائنٹلی پی جائے اگر بھی جو یو پی کے چیف منسٹر ہیں ایک لسٹ میں پڑھ رہا تھا آپ دیکھیں دنیا میں دنیا میں یہ نہیں انڈیا میں یا ایسیا میں یا یو پی میں سب سے دو تین جو مقامات ہیں جو تیورسٹ ایٹریکشنز ہیں ان میں تاج مہل بھی ایک ہے انڈیا میں تو ہے ہی نمبر ون تاج مہل اور دوسری لکھنو کا امام بڑا یو پی میں اب یو پی میں انڈیا کی یو پی کے لسٹ میں یہ جو ہے تیورسٹ ایٹریکشنز جو پلیسز ہیں اس میں تاج مہل کا نام ہٹا دیا ہے ایسے لوگوں کو اگر آپ شوکر کشمیر صاحب کین یو پلیس جو میں نے دو سوال کی ہیں ان پر کوئی بات کرنا چاہیے دو پلیس دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ تو میں تو اس بات کو یقین کی حد تک مانتا ہوں اور سیکولرزم لفظوں کا نام نہیں ہے سیکولرزم نام ہے پریکٹس کا حکمت ڈلیور کرنے کا عمل کرنے کا اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہندوستان کے بالکل عوام کے مفاد میں نہیں ہے سیکولرزم کو تو فروغ دینے کے لیے جب کانسٹیچوشن میں لکھا جاتا ہے تو پھر جو کانسٹیچوشنل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ ان اتحاس کو پروموٹ کرنے کے لیے اقدامات کرتی ہیں اور ایسا کوئی بھی فرض جو سیکولر اتحاس کے خلاف کام کرتا ہے اس کو قانون کے کٹارے میں کھڑا کرتے ہیں اور اگر یہ ایسا نہیں کیا گیا تو کاغذوں میں اگر لکھا ہوا بھی ہے جیسے پاکستان میں جو ہے بہت چیزیں کانسٹیچوشن میں لکھی ہوئی ہیں لیکن ان کی پریکٹس کبھی نہیں ہوئی ہے کانسٹیچوشن میں تو لکھا ہوا ہے کہ کوئی ان فورس ڈسپیر نہیں ہوگی لیکن وہاں ہزاروں کی دادات میں لوگ ان فورس ڈسپیرنسز کو جکا رہے ہیں لہذا یہ ہے کہ ہندستان کی موجودہ حکمت کو ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جس سے ان کا کانسٹیچوشن مضبوط ہو اور سوسائٹی میں جو وائلنٹ ایلیمنٹ ہے نظرین آپ نے بات چیز سنی دونوں کو پاس کہنے کو بہت کچھ تھا لیکن ٹائم کی قلت ہے میں بھی سم اتر ٹائم دونوں کو بلا جائے گا اگر وہ ملک کو پاس ٹائم ہوا تو I leave it at that you have every right to agree or decide with us if you have any questions please do ask I have to leave it there خدا حافظ and look after yourself thank you thank you